دوستو جیسا کہ آپ کو ہم قیامت کے آنے سے پہلے کے بارے میں کچھ نشانیاں جو تھیں قیامت کی ان کے مطلق بتا چکے تھے آج کی سوڈیو میں ہم مزید پوچھ کے آپ کو نشانیاں بتائیں گے جو قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے قرون ماں ہوئے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں دین کی سمجھ رکھنے والے لوگوں کی کمی ہوگی علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا صحابہ رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یہ حرج کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرے درمیان قتل پھر اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے حالانکہ قرآن حلق سے نہیں اتر پائے گا پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ منافق کافر اور مشرق مومن سے دین کے بارے میں جگڑا کریں گے حاکم نے بھی اس روایت کو صحیح بیان کیا اور علامہ زہبی رحمت اللہ علیہ نے اس سے اتفاق کیا ہے اس وقت ہر طرح کے پڑے لکھے لوگ جو ہیں ان کی کسرت پائی جاتی ہے مختلف علوم میں ماسٹرز لوگوں نے کسرت سے کر رکھا ہے لیکن دین کی سمجھ رکھنے والے شاند و ناظریہ سے لوگ دکھائی لے رہے ہیں جن کو دین کی سمجھ ہو جو شان ہمارے اسلام میں نظر آتی تھی کہ باطل کو ہزار پرتوں میں بھی پہچان لیا گرتے تھے اب یہ بار بہت کم دیکھنے میں آتی ہے قرآن کی سمجھ اور قرآن کا علم اہل علم طبقے میں مفقود نظر آتا ہے حالانکہ علوم میں انتہائی توجہ سرف کی جاتی ہے معلومات کا سمندر تو بہت نظر آتا ہے لیکن علم ہمیں اتنا نظر نہیں آتا علم کا بہت ہی زیادہ فقدان ہے منافق اور مشرق قرآن کی آیات کو آر بنا کر اہل حق سے بحث و مباسہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اپنے باطل اقدامات کو قرآن و سنت سے ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں حضرت ابو آمر عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جن باتوں کا اپنی امت پر خطرہ محسوس کرتا ہوں ان میں زیادہ خوف والی بات یہ ہے ان کے لیے مال کی زیادتی ہو جائے گی جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگیں گے اور آپس میں لڑیں جھگڑیں گے اور ان کے لیے قرآن کا پڑھنا آسان ہو جائے گا چنانچہ اس قرآن کو ہر نیک فاسق فاجر اور منافق پڑے گا اور یہ لوگ فتنہ پھیلانے اور اس کی تعویل کی غرض سے اس کے ذریعے مومن سے جھگڑا کریں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی تعویل و تفسیر کو کوئی نہیں جانتا مال کی زیادتی اس وقت عام ہے اور عرب ممالک میں مال کی آپ کو ریل پیل دیکھنے میں نظر آتی ہے جس کی وجہ سے تمام فتنے جنم لے رہے ہیں قرآن کا پڑھنا اتنا آسان ہو گیا ہے اب اس کو مختلف ٹی وی چینلز پر عربی رسم الخط کے ساتھ انگلش رسم الخط میں بھی پیش کیا جانے لگا ہے جس طرح اگر کسی کو عربی میں قرآن نہیں پڑھنا آتا تو وہ انگریزی رسم الخط میں بہ آسانی پڑھ سکتا ہے موسیقی